نواب آف جونگر His Highness نواب جہنگیر خان جی کی جانب سے جونگر ہاؤس میں A.D.C. عقیل خان کی نگرانی و میزبانی میں جونگر سے تعلق رکھنے والے معروف و حردل عزیز سیاسی و سماجی رہنما اور گجراتی قومی و مومنٹ کے بانی امیر علی سولنگی المعروف پٹی والا مرہوم کی پہلی برسی کا انعقاد کیا گیا جس میں مرہوم کے فرزند اور چیئرمن گجراتی قومی و مومنٹ محمد عرفان سولنگی عرف پٹی والا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ مہمانوں میں محمد اسماعیل جونے جو عثمان عرب ساٹی حاجی حنیف سمو یاسین خان مہران والا الطاف مہمن ایڈوکیٹ محمد یونس سایانی افضل مغل فرزند جونہگر اقبال چاند فاروق مہمن حیدر رشید ماوے والا محمد شفیق اسماعیلی محمد شوکت یحیاء خان جی تنولی محمد اسماعیل مغل ایجاز سیال فاطمہ مہمن زبیدہ آپا و دیگر شامل تھے تقریب کی صدارت ہز ہائنیس نواب محمد جہانگیر خان جی نے بزاتے خود فرمائی جبکہ ولی اہد علی مرتضی خان جی نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی اقبال ٹائگر مارباری نے نظامت کے فرائض انجام دیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اسماعیل جونے جو عثمان عرب ساٹی حاجی حنیف سمو یاسین خان مہران والا الطاف مہمن ایڈوکیٹ محمد یونس سایانی افزل مغل اور فرزند جونہگڑ اقبال چاند نے نواب جونہگڑ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امیر پٹی مرہوم ولی صفت انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت اور انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی وہ ایسے انسان تھے جن کے اخلاق و کردار کا ہر ایک شہدائی تھا اور جن کی ذات سے ہر ایک کو فائدہ ملتا تھا اس لیے ہز ہائنیس نواب جانگیر خان جی کی جانب سے امیر پٹی مرہوم کی برسی کا جونہگڑ ہاؤس میں انقاد نہ صرف امیر پٹی کی انسانیت کے لیے آلہ خدمات کا اعتراف بلکہ ایک ایسی مستحسن روایت بھی ہے جسے جاری و ساری رہنا چاہیے صدر تقریب نواب اف چونہگڑ ہز ہائنیس نواب جانگیر خان جی نے حاضرین و مقررین کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ جونہگڑ ہاؤس محب وطن جونہگڑ کمیونٹی کے تحاد و شناخت کی علامت ہے اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ اس ہاؤس کو کمیونٹی کے مسائل کے یقینی حل کا مرکز بنا دیا جائے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی باہم انتشار و نفاق میں پڑھنے اور گم رہکن پراپیگنڈے کا شکار ہونے کی بجائے جونہگڑ ہاؤس سے مربوط رہے ہاؤس میں مسائل پر ڈسکس کی روایت اپنائی جائے تاکہ حکومت اور مطالق قائدانوں سے ان مسائل کے حل کے لیے آلہ سطحہ پر رابطہ کر کے ان کا حل نکالنا ممکن ہو جبکہ اس مقصد کے لیے جونہگڑ ہاؤس کے دروازے چوبیس گھنٹے سب کے لیے کھلے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات سے ریکویس کروں گا کہ آپ امریل پٹیوالا صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دردیات بلند فرمائیں اور انہیں جنت میں بہتے سے بہتر مقام عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام رشداروں کو خصوصاً ان کے جو سابزادے ہیں انہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے چانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سبر جمیل عطا فرمائے میرے نظریک امیر علی پٹیوالا صاحب ایک نہا تھی بہترین قسم کے اور بہت بھولے شخصیت کے مالک تھے اور میری جتی بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو ہمیشہ ان سے مجھے ایک ایسا محسوس ہوا کہ وہ محبت کا ایک جو ہوتا ہے جسے آپ کبھی سکر نہیں کرتے ہیں مگر وہ انسان کو ایک محسوس ہوتا ہے اور آج الحمدللہ ان کے سابزادے ہمارے ساتھ ہیں اور جس طرح میری ہمیشہ یہ خوشش رہی تھی کہ ہم جو ہیں پٹیوالا صاحب وہ میں اپنے قریب رکھوں اس طرح میں اس بچے کو چاہوں گا کہ یہ جو ہے امیر علی بٹیوالا صاحب کے سابزادے ہمارے ساتھ رہیں مگر اس میں میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو آپ کی جو خیالات ہیں آپ اسے انڈیپینڈنٹ رکھیں کیونکہ دیکھیں آپ ملک بھی جو ہے جب چلتے ہیں اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی پریشوریز ہوتے ہیں ان کے اوپر کئی قسم کے پریشورز ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اوپر اپنی زندگی کے اندر پریشورز ہوتے ہیں تو میرے اوپر بھی اس طرح کے پریشورز ہیں بہت سے تو ہمارے یہ دیکھنا آئے گا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں سنیں سب کی مگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم کریں اور اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کلالات کے اور اس پیٹن کے اوپر چلیں میں اس موقع پر آپ تمام موزز حاضر ہیں محفل کا خواتین و حضرات کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے آج اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ اس چھوٹیشی بڑی پروکار تقریب میں موجود ہیں اور میلیے اللہ سے دعا ہوگی کہ اللہ تعالی اس طرح کی جو ہے محفلیں جو ہیں ایسی تقریبیں جو ہیں وہ ہمیشہ آگے مستقبل میں یہاں جنہ اگر ہاؤس میں ہوتی رہیں اور آپ تمام حضرات اور اور جتنے لوگ ہیں پاکستان کے نہ صرف پکت جنہ اگر کے پکت پوری مہمن گجراتی کمیونٹیز اور تمام پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آتے رہیں اور ہمارے اس گریب پانے کو رونک بھکستے رہیں کیونکہ دیکھیں رونک تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے تو اور ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ ہم جو ہے ہم ہم کو انہیں بچپنے سے محبت سکھائی انسانوں کی محبت سکھائی مات کرنے کی جذبہ سکھایا اور تو اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں گے کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں ان کی نگاہوں کے اندر وہ ہوتے ہیں آہ بارہ تر اور بلند ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس موقع پر دیکھیں نائنٹیو فورٹی سیون میں جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب یہ انڈیان انڈرپینڈلس ایکٹ آف نائنٹیو فورٹی سیون کا جب وجود میں آیا تو اس کے اندر چند چیزیں ہوئی اس میں یہ ہوا کہ برطانیہ ہیں جو پیرو مانسی ایکسسائز کر رہا تھا ہندوستان پر اس کی پاوریمنٹ سی ختم ہو گئی اور وہ ریشیٹ کر گیا پھر اسی ایکٹ کے تحت ایک ریاست پاکستان ہندوستان سے کٹ کے وجود میں آئی وہاں ہندوستان کو ڈومیننس آف ہندوستان بنا دیا اور اسے خود مختیار کر دیا اور یہاں پاکستان نے پروکلیم کر آئی اس کے بعد اس ایکٹ کے تحت جو نوابین اور راجہ مہارا جاتے ان کو وہ رائٹ دیا گیا کہ آپ جو ہیں کیونکہ وہ انڈیان انڈپینڈنس آگٹ جب وجود میں آئی تو وہ سٹیٹس ساری جو تھی وہ انڈپینڈنٹ ہو گئی جیسے جون آگرد وجود میں آئی تھی سیونٹین ہنڈرڈن تھرٹی فائیو میں سترہ سو پینتیس میں تو جون آگرد جو ہے پھر دوبارہ سے اس ایکٹ کے تحت اس نے اپنا وہ سوشل سٹیٹس جو تھا وہ اس کا ایک ایک مقام جو تھا وہ اس نے گین کر لیا تو اس کے تحت ایز سوروینڈ ڈولر آف در سٹیٹ آف ڈیون آگرد نواب مہابس کان جی نے پاکستان کے ساتھ علاق کرنے کا فیصلہ کرا جب یہ علاق ہو گیا تو پیچھے سے ہندوستان حکومت کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے آکے ریاست کے اوپر قبضہ کر لیا ہم نے ان کو دو تین چیزیں دی تھی پاکستان کو اس میں فورن آف ایلز ڈیفنس این کمیونکیشنز ہم نے دیئے تھے تو اس میں ہوا یہ کہ ہمیں جو تھا کوئی پروویشنز ملا نہیں ڈیفنس کا اور ہماری جو پیکس ہوئے تھے ہماری جو ٹریٹیز ہوئی تھی ریاستوں کی برطانی آتاج کے ساتھ اس میں یہ تھا کہ ڈیفنس کا انہیں ذمہواری لے لی تھی تو چنانچہ ہم لوگ صرف کچھ سیرمونیل یونٹ وغیرہ رکھ دے تھے اور باقی جو تھی پیرامونسی ان کی تھی ڈیفنس کرنا ان کی تھی ذمہواری تو ہمارے پاس ایسا پھر کوئی آرٹلری یا آم آرڈر یا اس قسم کی کوئی آہ ہیوی جس کو کہتے ہیں کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں تھا جو کہ ہندوستان کے پاس آویلیبل تھا تو اس وجہ سے آہ جونہ گر جو تھا وہ ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا مگر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سرزف اللہ جو تھے کیونکہ فارن افیس پاکستان کو دیا ہم نے مائدے میں تو وہ لے کے گئے کیس اور یونائیٹڈ نیشنز میں جونہ گر کا کیس داخل کر دیا مگر جو تیز کیس داخل ہوا ہے گا یونائیٹڈ نیشنز کے اندر وہ کیس نواب اور جونہ گر کا ہے اور جو آپ وہ پوچھیں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مائدے کے اندر جو ہماری گدی تھی اور ہماری پگڑی تھی جسے آپ حاکمیت گئے ہیں یا انگریزی کے اندر آپ اسے سوروینٹی کہتے ہیں تو وہ سوروینٹی جو تھی وہ نواب اور جونہ گر کے اندر ویسٹ کرتی ہے جو بھی نواب اور جونہ گر ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک لیگل میٹر ہے گا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو کیس وہاں سرزفر اللہ نے داخل کر رہا اقوام متعدام ہے تو کیس نواب اور جونہ گر کا ہے اور پاکستان جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کوئی حکومت نہیں کوئی انڈیویجل حکومت نہیں مگر اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے نواب اور جونہ گر کے جو کلیمز ہیں چار ہزار سکوئر مائل پر اور سو مائل سمندری ساحل کے اوپر وہ نواب اور جونہ گر کے کلیمز کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں آگئی ایک تو پہلو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے ہمارا آہ ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا میرا جو موجودہ سٹیٹس جو ہے ابھی وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا میرے لیے بڑی خوشی ہے آج اس موقع پر کہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ آہ ساتھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو وطن گجراتی اکبار کے مالک ہیں اور آہ یہ وہ اکبار تھے اس وقت جس نے آہ پاکستان کو قائب ہونے میں اور مضبوط ہونے میں ان نے بڑا اس کو جو تھا وہ دھرکون کردار ادا کرا اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جس طرح جنہا گٹ کا صرف جب یہ چلا سلسلہ چلا جب علاق ہوا تو جب لوگوں کو پتا لگا کہ جنہا گٹیا سی عظیم ریاست بھی آہ اس کے اندر شامل ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا موڑا اور بروش تھا سمجھنے پاکستان کے لیے اور اس کے بعد نماب صاحب آپ کو پتا یہاں آئے ہمارے دادا کا موڑن دکال ہوا تو گورننٹ پاکستان نے ہمارے والد صاحب کو ریکنگیشن دیا اور وہ چلتے تھے اور یہاں بڑے بڑے میمن کمیونٹی اور دوسری بھجاتی کمیونٹیز کے لوگ جوتے آہ وہ آتے رہے اور بیٹھتے رہے اور ان سے سلسلہ مشورہ کرتے رہے اور نماب صاحب نے ہمیشہ ان کو انکارش کرا اور ان کے اوپر ان کو سپورٹ کرا کہ آپ جو رہے ہیں یہ بنایا ہے پاکستان کو ملتوں سے ملت کریں تو ہم لوگ جو ہیں ہم تو دیکھیں بانیاں پاکستان میں سے ہیں کیونکہ میرے خیال سے ہمارے سے اوپر جو لوگوں نے گربانیاں دیں جو ہمارے سے بلندرین گربانیاں تھی جان کی گربانیاں تھی مگر میرے خیال سے ہمیں جو مالی گربانی کو آپ دیکھیں اور آپ اس کو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی مالی گربانی میرے خیال سے پاکستان کی داری میں نہیں ملے گی جتنی اجازت دونہ گھٹی ہے اور ان کے نوابین کی ہے اس کے پاس ہم لوگ یہاں گئے اور یہ ہوا تھے اس کے پاس پھر شروع میں کچھ ہمارے پاکستان نے ہمارے کچھ رائٹ وغیرہ دیئے ہمیں تھوڑی بہت عزت وغیرہ دی اور اس کے پاس پھر یہ سب سلسلہ جو تھا وہ پتم ہو گیا تا قریبا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے باپ دالا جوتے ہیں وہ مملوں کے درباد میں چل رہتے ہیں اور وہ ہمائیوں کے ساتھ لشکر میں گئے ان کا اپنا بھی لشکر تھا وہ لشکر کو بھی ملایا جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے پتا ہے کہ جب یہ لشکر جایا کرتے تھے تو اس میں کئی لشکر شامل ہوتے تھے اور ایک ایلائیڈ فالس بنتی تھی اور اس کے بعد ہندوستان کے اوپر حملہ ہوتا تھا تو یہ ہمارے باپ داداؤں کا تعلق جو ہے کندہار سے ہے اور کندہار جو تھا اس زمانے میں اگوانستان کا پاہے تک ہوا کرتا تھا یہ کابل تو پھر بعد میں بنا اور ہم جو ہیں پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے بابا ہی کہتے ہیں گے یہ یا بابی کہتے ہیں تو ہمارے بابا ہم جو تھے وہاں گئے اس کے بعد وہ مغلوں کے دربار میں اٹھے بیٹھے اور تقریباً تین چار ہماری نسلیں جو تھی وہ ایس گورنر جنرلز اور وہ مغلوں کے دربار میں کام کرتے رہے اور جتنی آہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جتنی آہ جو مغل بادشاہوں کی عزت ہوا کرتی تھی کتنے ہی ہمارے بابا ہم جت کی بھی عزت ہوا کرتی تھی وہاں آہ درباروں کے اندر تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب ختم ہوا اور پھر یہ انڈین انڈپینڈنٹ ایکٹ اور اس کے بعد ریاستیں قائم ہو گئی جاگیریں تھی جو جاگیریں عطا کری تھی جو جاگیریں انہیں ملتی تھی تو یہ کوئی توفی طواحق میں نہیں ملی جاگیریں ان کو ملا کرتی تھی کیونکہ وہ جو تھے آہ آہ جنگل لڑا کرتے تھے آہ دن کشنا کچھ کہیں بغاوت ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی آپ کو پتا ہے ہندوستان کی تاریخ بہت فریجائل تاریخ ہے اور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا اس کے اندر تو وہ اس میں پھر جاتے تھے تو یہ جنگوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ جب سکندر آزم کی فوج پوری دنیا کو فتح کر کے آخر میں جب ہندوستان میں پہنچی وہ تو وہ اس کی فوج کہنے لگی کہ صاحب بس اب ہم بہت تک گئے ہمارے یعنی اب واپس چلے ہیں یہاں بہت ہو گئی فتوات ہیں اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں کا موسم ایسا ہے کہ دیکھیں وہ زمانے میں کوئی پینسلن نہیں تھا یا انٹی باروٹکس نہیں تھے تو جب وہ تلواروں کے گھا لگتے تھے جب زخم ہوا کرتے تھے تو وہ یہاں بہت دیر میں اس کی ہیلنگ بہت دیر میں پروسیس ہوتا تھا کیونکہ وہ نمی تھی موسم کے اندر اور وہ تو اس کی وجہ سے یہاں کی جنگیں بہت مشکل تھی لڑنا تو اور خاص کر کے وہ زمانے میں ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں پھر یہی جاگیریں جو تھی یہ اس میں سیونٹین ہنڈرین تھرٹی فائف کے اندر ایک گورنر جنرل تھے ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا بادر خان ان نے کہا کہ جی ہم اپنی کیوں نہ کریں کہ یہ جاگیروں کو ہم جو ہیں ایک ریاست کا درجہ دے دیں تو ان نے سٹیٹ کا درجہ دے دیا اور ان آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ لوگ رہیں اور یہ آپ کی ہو گئی اور ہم لوگ جو ہیں تو پروکلمیشن آف انڈیپینڈنٹ سوڑن سٹیٹ ہوا پھر تو یہ ریاست جونہ گڑوان سے چلی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسا جیسا وقت گزرتا رہا آج پوری دنیا کے آپ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ بتر سے بتر ہی ہوتے جا رہے ہیں یہ انفلیشن چڑھ رہا ہے یہ انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ انفلیشن کیا چیز ہے گی یہ انفلیشن سب یہ create کر آوائے کا پھولائے میں سمجھے رہے ہیں یہ جتے بھی حالات ہیں آپ دیکھیں آپ دنیا کے اندر جنگیں چڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی مستقبل کے اندر اور جنگیں آپ دیکھیں گے اور پرسان حال ہوگا لوگوں کا اور غربت پھیلے گی اور بیماریاں پھیلیں گی اور پوری دنیا کو کیونکہ وہ لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں دیکھیں گے دنیا ایسی نہیں چڑھ رہی ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اسے چلا رہے ہیں یہ اس طرف جا رہی ہے یہ دنیا تو اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بڑی مسلمانی مملکت ہے وہ بھی ان کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے آپ کو بتائیں جب اسرائیل تیریشن آف اسرائیل ہوا تو سب سے پہلا جو پرائی منسٹر تھا اسرائیل کا اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمان ہے کہ سب سے پہلا کہ پاکستان کیوں کہ یہ اسلام کے نام پر بنی اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح کا دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر ان کی اپنے ملک کی تھیل کے اوپر ان کی مادنیات اوپر ان کے نائٹرل ریسورسز پر کس طرح قبضہ ہو رہا ہے انسانوں کو کس طرح غلام بنایا جا رہا ہے تو وہ خدا نمبر پاکستان کے اوپر بھی ان کی نگاہ ہے کیونکہ ایک تو اگوانستان کے اندر ایک تو جو آپ کے یہ جو ہمارے سردی علاقے ہیں جو اگوانستان اور حیدہ نکان سے جسے ہم بلوچستان کہتے ہیں اس کے اندر بڑی مادنی آتے ہیں اور پاکستان میں بے سا ہش کا مادنی آتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے آج سیریا کا حشر ہوا یا اس کے بعد پھر حراب کے ساتھ کیا کرا یا پھر دوسری مملکتوں کے ساتھ کیا ہوا یہ یہ پورا ایک ایک بہت بڑا یہ جو پھر منصوبہ چڑھ رہا ہے گا ہماری یہ دیکھنے کہا ہے کہ خدا نہ کرے اللہ محفوظ رکھے آپ دیکھیں کہ سیریا کے اندر جس طرح کے حالات ہو رہے گیا کہ اللہ ہماری ماں کو بڑیوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے قوم کے رہنے والے لوگوں کو اللہ اس سے ان چیزوں سے ہمیں بچائے اس طرح کے جو حالات بن رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہماری جو پاکستان کی پوجھ ہے وہ ایک بہت بڑا کردار جس میں کر رہی ہے کہ آج جو ہے آپ اور ہم بیٹھے رہے ہیں اور جو آج ہم سکون کی دین سو رہے ہیں اور جو پاکستان آج ترقی کر رہے گا جو ایک ہی رخدار سے نہیں بھی کر رہا ہو کیونکہ اس کے اندر بہت سے ہمیں ترقی ہیں لوگوں کی اور ترقی ہیں یا جو بھی ہے مگر یہ ہے کہ ایک لیاست ہے ایک قائم و دائم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب سیریا کے حالات خراب ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم میں سے کوئی دچے گا نہیں ہمارے سب پھولی اسلامی نومنکتوں کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو ہماری یہ بھی دیکھنا آئے گا اور یہ دیکھنا آئے گا کہ اب جو ہے ہمارا ایٹیٹیوٹ اور ہماری جو بھی ہم کرتے ہیں مستقبل کے اندر اس میں سب سے پور موسٹ ہمارے سب سے پہلی بات یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ملک کی سلامتی کا دیکھنا ہے ہمارے سمجھے کیونکہ یہ ایک ملک ہے اور اس کے اندر چار قومیں بستی ہیں ہمارے سب سے پھر دو سام سے کی لوگ آئے تو ہمارے یہ دیکھتا ہے مگر ہم جو ہیں یونائٹڈ ہیں ایک مسلمان ہونے کی حضیت سے اور اچھا ہے اس کو قائم رکھیں یہ ایک ملک ہے کی بڑی اور یہ ایک اسلامی ناملکت ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے ہمارے مستقبل کے لئے باقی پھر اس کے بعد جہاں تک کہ ہمارے اپنے لوگوں کا تعلق ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ جمہوریت کا دور ہے تو اگر جو آپ لوگوں کو کچھ اس کے اندر حاصل کرنا ہے کچھ دینا ہے تو حکومتیں تو تیار رہیں آپ لوگوں کو دینے کے لئے سمجھے حکومتیں آج بھی تیار ہوں گی مستقبل میں بھی ہوں گی مگر ہم تو اس قابل بنیں کہ ہم لوگ ان سے کچھ لے سکیں تو اس کے لئے ہمارے کچھ کرنا پڑے گا نواز صاحب مرموم ہمارے والے صاحب علاوہ بچے ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہیدر آباز دکھن کے لوگوں نے ایک گھنسے کا دکھاوہ کر کر کے کر لیا دوسرے لوگوں نے کر لیا مگر یہ تو بہت برکسمی کی بات ہے کہ آج جو ہے گا یہ ہماری جو میمن گجراتی اور جو پرمینوٹیز ہیں وہ کسی طرح ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لئے ایک دیڑیل کی مجید بنا کے کھڑا ہوا ہے پوری گروپنگ ہوئی بھی ہے دیکھیں فیڈرشن تو ایک چھوٹی چیزیں تھی اس کی اہمیت نہیں ہے یہ مطلب میرے قریب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جوناغٹ ہاؤس ہے آج ہی رات کو بھی کوئی مسئلہ رہتا میں حاضر ہوں گا جوناغٹ ہاؤس آپ کے لئے کھلا ہے اگر جو فیڈرشن کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہم حل کریں گے ان کو میں منع کر رہا تھا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں آپ کو نقصان ہوگا آپ کوٹ کچھے لیوں کی بات نہ کریں یہ ہماری کمنوچیز کا مسئلہ ہے ہم لوگ اس کو یہیں بیٹھ کے آپس کے اندر سالف کریں گے مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو اب یہ آئے گا کہ ابھی بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ اتنی بڑی گیزنگ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو ہر آدمی جو دیڈیکیٹڈ ہو اپنے کوٹس کے لئے اور سوچیں کہ ہماری یہ ایک ہمارا مشن ہے اور ہماری یہ کرنا ہے تو آپ بلکل کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو رکاوٹ کرے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام جو ہیں سارے جنگر کے لوگ میمن گجراتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ آ جائیں میں ان کو یہ کہتا ہوں گا کہ میرا ایک ایم ہے اپنی زندگی کا ہم جو ہیں ایک اتنا خوبصورت ایک اتنا بہترین علاقہ جو کہ صرف دو سو مائل دائی سو مائل پر پڑا ہوا ہے آپ کے کراچی سے اگر جو آپ سمندر سے جائیں تو اگر جو وہ ہندوستان کے قبضے کے اندر ہیں تو کم سے کم یہ تو حکومت کی ذمہ واری تھی کیونکہ کمیونکیشن پاکستان کے پاس تھا تو کم سے کم وہ بات تو کر سکتے ہیں اس کی اوپر وہ بتا تو سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیش ہوئے گا ان لوگوں نے قربانییں دیں یہ جو بیمن کمیونٹیز اور گجراتی کمیونٹیز جو آئیں وہاں سے ان نے پاکستان کی یہاں ایکانومی کو اور اس کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہاں تو کوئی انڈسٹری تھی نہیں اگر جو ہوئے گی تو تھوٹی موٹی ہوئے گی کوئی مگر ایک وسیع پیمانے کے اوپر اور پاکستان کو کتنا بڑا انڈسٹری وہ ملک بنا کے اور یہ سب ہوا تو بڑی اچھی پالیسیز تھی اس زمانے میں اس پالیسیز کے تحت ہوا اور جو وہ پالیسیز سے پھر ہم لوگ ہٹ گئے تو آپ دیکھیں کہ ملیشیا جیسے اور سنگاپور جیسے مل جو ہیں وہ ترقی کر گیا آگئے اور کیونکہ ہم ان پالیسیز سے ہٹ گئے تو پھر ہمیں نقصان ہوا اب یہ ہے کہ ہمارا جو سی پیک کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ لوگ دیکھ نہیں سکرے کیونکہ ہم تو یہ گیٹوے بان چکے ہیں پوری سینٹرل ایشین سٹیٹس کی اکانومی کو پاکستان کنٹرول کرے گا یہاں سے اس میں کتنے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہویں گے تو یہ تو ایک بہت بڑی اہمیت ہے عامی کا ایمیر لے گا پاکستان اس کا ایک بڑا جو اس کا جو جوگریفکل جیو پولٹیکل اس کا جو وہ ہے لوکیشن جس طرح یہ ہے دنیا کے نقشے کے اوپر آگے جو آپ ایکنومیکل پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں یا آگے جو آپ سٹیٹریجک پوائنٹ آف ڈیو سے دیکھیں تو یہ جو ہے کہ یہ بڑی اہمیت کام میں دے گا نمجھے نہیں جس طرح رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ باشا کو اور اس کے لشکر کو جنت کی بچارت ہے جو کچھ زند تو نہیں ہاں پتے کرے کام تو کیونکہ اس کو وہ جو جگہ ہے جو کانسٹانٹ نوپل جو تھا وہ پیزنٹائن امپائر کی جہاں جہاں کا فیڈرک کانسٹائن جو تھا وہ وہاں کا جو تھا وہ خریشتین باشا تھا مگر اس کا جو جوگریفکل لوکیشن جو ہے گا اور اس کی پوانسٹرٹیجک پوائنٹ ڈوو اور ایکنومکل پوائنٹ ڈوو بہت ایک اہمیت کا حامل ہے کہ ان کو جنت بھی متنی اور آلہمدللہ، پھر یہ تو اس مرد دنیا پر ہوا اور سفران مباد ہے اور ان لوگوں نے تو ٹین پر آزموں پر ان کی حکمرانی رہی آپ دیکھیں تو اور پانیا سلطنت یہ تھی اور اٹمان سمکائر جو کہلا تھی تھی یہ تین برعظموں پر حکمرانی ان کی ہوتی تھی اور یہ تو پورے اس کے اوپر مسلمان پوری یورپ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں مگر ان کی وہاں کے جو لوگ تھے انہیں ہاتھ پیٹ جوڑے کہ حضور ہم آپ کو قراج دیتے رہیں گے ہمیں بیٹھنے دیں ہم آپ کے وفادار ہوں گے آپ کو ہم قراج دیتے رہیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے نائب جو ہیں گورنرس اور وہاں پوائنٹ کریں وہاں سب سے بڑی غلطی ہوئی وہاں پہ جو اپنے آج کر دیتے گورنرس یہ تو آج پورا جو یورپ ہے گا ہم لوگ وہاں تک کے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور دوراتے رہیں گے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں میرے پاس کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی اگر میرے خیال سے کیونکہ وقت کا وہ ہے تو ہم کمی ہیں تو میرے خیال سے ہم صرف جو ہے ابھی ہم اپنا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں ہمارے اس کے اوپر اور میں چاہتا ہوا کہ آپ لوگ سب آئیں سب ملیں یہ میرا گھر ہے آپ کے لئے حاضر ہے آپ اس کو مرکز بنا دیں میرے پاس سیکیٹیریٹ ہے آپ بولو اس کو یہ حاضر ہے آپ کے لئے میمن گجراری جس کے لئے میں حاضر ہوں جس طرح آپ بولو گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے ریاض جس طرح آپ کی منشہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ اور امید ہے کہ آپ لوگ آتے رہیں گے اور اور لوگ بھی آئیں گے اور اس طرح کے فنکشنز ہمارے ہونے چاہیے اور ہم جو ہیں یہ بتاتے رہیں اگر جو سٹیٹ آف پاکستان اپنی پالسیز کی وجہ سے نہیں ذکر کرتا ہے گا تو ہم لوگ تو ہیں نا بیٹھے والے ہم تو ہیں یہ جو ناگر پاکستان کا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا ہے یہ ایشو جو ہے صرف ہم جمعہ کرتے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی اور گجراتی قوم مومنٹ کے چیئرمین ارفان پٹی نے جو ناگر ہاؤس میں تقریب کے انعقاد پر ہز ہائنیس نواب جانگیر خان جی بہترین میزبانی پر اے ڈی سی عقیل خان اور تقریب میں شرکت پر حاضرین کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد امیر پٹی نے زندگی بھر لوگوں کی خدمت کی اور اللہ نے انہیں اس خدمت کا بھرپور صلح اس عزت اور محبت کی شکل میں دیا ہے جو آپ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہے ارفان پٹی نے مزید کہا کہ میں اپنے والد اور ان کے مشن کی تقبیل کے لیے ہز ہائنیس نواب جانگیر خان جی کے جذبات اور ان کی سرپرستی کی قدر کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان عوام کی خدمت کا گجراتی قوم مومنٹ کا مشن نواب جانگیر خان جی کی سرپرستی میں باہمی مشاورت سے انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا